ایک آپ کا یہ ہے کہ جب مدینہ کی طرف حجرت کی مسلمانوں نے وہاں کی آب و ہوا پانی راس نہ آیا بیمار پڑھنے لگے میٹھے پانی کا کون ایک ہی تھا یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت ہے آپ کا اس امت کی اوپر احسان جو نام آپ دے آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ کہہ دیں آپ کی سخاوت کہہ لیں یا اس امت کی اوپر اور صحابہ کرام کی اوپر احسان کہہ لیں کوئی بھی آپ بات کہہ دیں کہ وہ ایک ہی کون تھا جو میٹھے پانی کا کون تھا وہ ایک ہی ہودی کے پاس تھا اور وہ بہت مہنگے داموں پانی بیچا کرتا تھا بہت مہنگے داموں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی کون ہے جو اس کوئی کو خریدے میں اس کی جنت کی زمانت دیتا ہوں میں جنت کی بشارت دیتا ہوں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی آنوٹ کھڑے ہوئی ہے یہودی کے پاس چلے گئے کہا کہ بتا کتنے میں فروغ کرے گا مل لگایا کچھ پیسے بولے پھر بولے پھر بولے بارہ ہزار درم تک جب بولے اس یہودی نے کہا کہ اچھا ایسے ہے بارہ ہزار درم آپ سمجھ سکتے ہیں اس وقت کتنی کرنسی ہوگی آج کا کروڑوں اور بھو روپے بنتا ہے بارہ ہزار درم اس وقت کا یہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی پھر مسلمانوں کے حالات دیکھے کہ پانی کی وجہ سے پریشان ہے تو بارہ ہزار درم کا بول دیا تو اس یہودی نے پھر بھی پورا نہیں دیا انہوں نے کہا کہ اچھا ایسے ہے کہ میں یہ مکمل بیچ نہیں سکتا یہ کنوان بیر رومان میں یہ بیچ نہیں سکتا لیکن ایسا کرتے ہیں میری کھیتی باڑی بھی اسی پر منحصر ہے ایسا کرتے ہیں ایک دن آپ اس کا پانی استعمال کر لیں اور ایک دن میں استعمال کیا کروں گا تو حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول کر لیا تو وہ تو سمجھ رہا تھا شاید یہ بیچیں گے پانی میری طرح لیکن حضرت عثمان کا ویسے ہی لقب غنی نہیں پڑ گیا تھا ویسے ہی جنت کی بشارتیں نہیں مل رہی تھی آپ نے خریدہ بارہ ہزار درم کا اور مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا اب ہوا یہ کہ یہودی مہنگ داموں پانی بیچا کرتا تھا ایک دن آپ کی باری ہوتی تھی اور ایک دن یہودی کی تو جس دن یہودی کی باری ہوتی تھی لوگوں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ ہم دوسرے دن مفت کیوں نہ لیں ہم یہودی سے پیسے کے بجائے مہنگ داموں خریدنے کے بجائے پانی دوسرے دن مفت کیوں نہ بھار لیں پہلے دن زیادہ پانی جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کی باری ہوتا کرتی تھی بھر لیا کرتے تھے جب پہلے دن یہ بھر لیا کرتے تھے دوسرے دن کبھی بھر لیا کرتے تھے ضرورت نہیں رہتی تھی تو کرتے کرتے دوسرے دن جب یہودی کا نمبر آتا تھا کوئی بندہ جاتا ہی نہیں تھا تو پھر اس نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں سے کہ میں یہ مکمل فروح کرنا چاہتا ہوں مجھے مزید پیزا چاہیے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں نے آٹھ ہزار درم مزید دیئے اور پورے غفوہ پورا قوان وہ خرید کر کے مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا یہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی اور دوسرا آپ کا احسان اس امت کی اوپر یہ ہے کہ وہ آپ کا لقب بھی ہے آپ کو کہا جاتا ہے جامعی قرآن کہ مختلف قرآنیں رائج تھیں عرب کے علاقوں میں مختلف قرآن کے اندر قرآن پاک پڑھا جاتا تھا اور جمع نہیں تھا ایک مصحف کے اندر ہے تو آپ نے ایک ہی قرآن کے اوپر ہے مسلمانوں کو جمع کیا اور مختلف نسخیں چھپا کر کے مختلف جو اپنے جہاں تک حکومت تھی گورنوروں کے پاس بھیج دیئے اور اس کو رائج فرما دیا یہ بہت بڑا احسان تھا امت کی اوپر اور بہت بڑا کارنامہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آنو کا